وہ یہ تھا کہ آرٹیکل ٹو ٹو سکس کی موزز عدالت سے تشریح کرنی کی استعداہ کی تھی جہاں پہ بات ہوتی ہے کہ تمام الیکشنز جو آئین کے تحت ہیں وہ سیکریٹ بیلٹ سے ہوں گے اور موزز عدالت سے رائے یہ لی تھی کہ کیا جو میمبرز آف تسینٹ کا الیکشن ہے کیا وہ انڈر دی کانسٹیوشن ہے یا انڈر دی لاؤ ہے کیونکہ الیکشن ایکٹ کے اندر اس کا پروسیجر اس کا طریقہ کار دیا گیا ہے آئین کے اندر طریقہ کار نہیں دیا گیا باقی تمام جو کانسٹیوشنل الیکشنز ہیں یا انڈر دی کانسٹیوشن جو الیکشنز ہیں ان کا طریقہ کار بھی کانسٹیوشن کے اندر دیا گیا ہے تو یہ تشریح موزز عدالت سے استعداہ کی تھی کہ آرٹیکل ٹو ٹو سکس کی تشریح موزز عدالت کا جو فیصلہ آیا ہے وہ خوشائن فیصلہ ہے زبردست فیصلہ ہے یہاں پہ موزز عدالت کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے تمام فریقین کو سنا اٹورنی جنرل صاحب نے اور ان کی پوری ٹیم نے بہت زیادہ محنت کی زبردست یہاں پہ دلائل دیئے گے اور لوگوں کو پہلی بار پتا چلا کہ سینٹ کے الیکشن میں ہوتا کیا آیا ہے پہلے کہ آج سے پہلے اس قسم کی ڈیٹیل گفتگو سینٹ کے الیکشن کی اوپر کبھی ہوئی نہیں جو ہسٹارک ہورس ٹیڈنگ ہوتی آئی ہے جو پیسے کا لینڈین ہوتا آیا ہے جہاں منڈیاں لگتی رہی ہیں ووٹرز کو خریدا جاتا رہا ہے بریف کیس چلتے رہے ہیں کروڑوں روپے خرچ کر کے ووٹ خریدے جاتے تھے کرپشن کی جاتی تھی تو عمران خان صاحب کی ہر ممکن کوشش تھی کہ وہ ہر سطح سے کرپشن کا خاتمہ کریں اور سینٹ کی الیکشن کے اندر سے رشوت کا چوری کا منڈی کا اس ساری لینڈین کا خاتمہ کریں اسی سپیرٹ کے ساتھ عمران خان صاحب نے پہلے بھی اپنے بیس ایم پی ایس کو فارق کیا جنہوں نے پیسے لیے تھے موزد عدالت نے کہا کہ سکرسی جو ہے سکرسی جو ہے اس نوٹ ایپسلوٹ یہ کوئی حتمی چیز نہیں ہے اس کے مطلب کہ تا قیامت سیکرٹ نہیں رہ سکتی اور الیکشن کمیشن کو اضایات جاری کی ہیں کہ آئین کے تحت جو چیزیں ہونی ہیں انہیں انشور کریں اور ان پہ کام کریں